موسیقی تحصیل منڈی کے اڑائی گھاؤں میں دل دو سڑک حادثہ ایک شخص موقع پر ہی خلاق شہریوں نے انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ سڑک کی مرمتی نہیں کی جاری جس کی وجہ سے وہاں پر ہاتھ ساتھ پیش آ رہے ہیں موسیقی 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 چاہتے سایٹ رکھے ہیں بس ہولا ہے آگیا بھی ہے 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 کیا کہ اس کنا چاہیں گے آج صبح جو ہے وہ حدثہ بھی بیش آیا اور جو ہے وہ خستہ حالتی سوالے سے بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے بھی ہم نے ایک مرکبہ حجاج کیا تھا یہاں روڑ پہ کہ ہماری روڑ کی ابتر حالت ہے ڈکٹی کسیل صاحب سے ہم نے ایک گزارش کی تھی کہ اس روڑ کی حالت کو دوس کیا جائے لیکن سر نے ہماری بات کو انسونی کیا اور آج یہ حدثہ بیش آیا ہے یہ چرا ایک روتا پچا تھا ایک ہی گھر میں تھا اور اس کے چھوٹے چھوٹے پریوار ہے اور وہاں جو ہے اس کے روڑ کے روڑ کی ویسے چرا جان سے چلا گیا اور یہ ایک موڑ اتنا تنگ موڑ ہے کہ میٹ میں نے اس وقت جو جو یہ موڑ تھا یہ بنایا تھا وہ موڑ نیچے فشل گیا یہاں مٹی لا کے ڈالتے ہیں اس وقت گاڑی کو موڑ موننے میں بہت ہی دکت ہوتی ہے اسی وجہ سے آج بھی یہ حدثہ پیش آیا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے کئی مرتبہ زیرا انتظامیاں سے اور تحصیل انتظامیاں سے گوھار لگائی کہ اس مسئلے کو حال کیا جائے اس روڑ کی حالت کو درست کیا جائے لیکن ہمارے کسی نے بھی بات نہیں سنی اور آج یہ حدثہ پیش آیا اور یہ چوتھا حدثہ ہے اس روڑ پر اور ہم نے پہلے کہا گیا کہ آپ کا ٹنڈر ہو گیا ہے آپ کی روڑ کو درست کریں گے اور اس کے بعد ڈسٹراب نے کہا کہ وہ آپ کا پیسہ لیپس ہو گیا ہے آپ اس کا نیکس ٹنڈر کریں گے ہم نے کہا تھا سر سے اگر نیکس ٹنڈر ہوتا یا کوئی اور معاملہ ہوتا اس وقت ہماری روڑ کو جو ہے قابل عبد ورفت بنائے جائے لیکن سر نے ہماری بات کو نہیں سنا اور آج جو ہے کچھ بچیاں جو ہے آپ نے باپ سے محلوم ہو گئے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ کس کو جو ہے آپ پکاریں گے کس کے سامنے آپ فریاد رسی کریں گے لہٰذا میری جیدہ انتظامیہ سے گزارش رہے گی کہ اب بھی کچھ نہیں گیا اس روڑ کو درست کیا جائے تاکہ کوئی اور حادثہ پیش نہ نریندر موڈی کی رالی میں شامل ہونے کے لیے سینکڑوں لوگ جمہو روانہ ہوئے لیڈران نے کہا کہ موڈی کے احسانات پڑے ہیں موڈی جی قدم بڑھاو چلو چلو جمہو چلو 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 جنہا شریندر موڈی جی 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 جو کل جمہو میں آ رہے ہیں ٹھیک 10 مجھے تو یہ کنچ کی اندرے گھنسلا بھولا ہوا ہے لوگوں کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بڑی سنکھیاں پر لوگ پہنچے ہو ہیں مینڈر سے سنکور سے اور بہت ایک گھڑیوں کا کافلا جو ہے وہ جمہو کی اوروانا اور ہو رہا ہے یہاں پر جو ہے کم سے کم ستر سے پچھتر بسیں اور جو چھوٹی گھڑیاں کم سے ڈھائی تین سو چھوٹی گھڑی تو جمہو کی اور نکل چکی ہے موڈی جی نے کہا تھا سب کا ساتھ سب کا بھیجاس اور سب کا بشواس اسی کی کڑی میں لوگوں کا ایک چنسراب ہوگلا ہوا ہے موڈی جی کو سننے کے لیے جو پنچ کے اندر جو لوگ نہیں جا سکتے اس بسات کے محصول میں ان کے لیے بھی مانے آل جی مان موڈے کی طرف سے اور ڈیپڈی کی پنچ کی طرف سے یعنی بلاکوم کے اندر جو ہے وہ پرورام کیا گیا ہے سب ہی جگہ پر ایلسٹی نگایا جائے گی اور موڈی جی کا باشن سونا جائے گا اور ساتھ میں جو لوگ مہلا اور تے بچے وہ گھر بیٹھ کے موڈی جی کا باشن سنے موڈی جی نے جمہوں کے اندر ایمز بڑے بڑے ہسپلٹل دیئے ہیں ٹراما سنٹر دیئے ہیں اور اور بھی بڑے پوجبت جو ہے ان کا جو ہے اوڈی پروری کرنے کے لیے جا رہے ہیں میں جو ہے ہمارے جو ادیک سے ہمارے جو راجے شیرینہ جی وہ دلی میں ایک نیشنل کانفرنس تھی وہاں پر وہاں پر گئے ہوئے ہیں اسی کڑی میں یہاں کے جو ایمزٹریشن ہے جو ہمارے ڈیسی صاحب ہیں انہوں نے بوت بڑا یہاں پر ہمیں اس میں سہیو کیا ہے وہ ساتھ میں جو ہمارے جو ایس اس بی صاحب پوری جو لوگ ایمزٹریشن ان کا بوت بڑا یوں دار رہا اس حدیالی کو ایک بہوے ریالی بنانے کے لیے کامیاب ریالی بنانے کے لیے پنچ کی ایمزٹریشن جاہے اس میں ڈیسی صاحب ہوں ایس اس بی صاحب ہوں ہمارے ڈیس پی صاحب یہاں پر بارش میں پہنچے ہوئے ہیں زندر صاحب یہاں بارش میں پہنچے ہوئے ہیں تو ایمزٹریشن نے بڑی بڑھ چڑھ کر کوشش کیا ہے کہ موڈی جی کو سننے کے لیے لوگ سینئر والی بال کوچ موسٹر پورن سنگھ نے ڈی آئی ایس پی صدار منجید سنگھ مموریل والی بال کلب کی ستائش مستقبل میں شروع ہونے والے والی بال لیگ کے حوالے سے دی جانکاری کہا یہ اہم اقدام ہے پہلے تو میں یہ بات کہوں گا کہ محمد طارق جی جن کو میں پچھلے لگ وقت تیس سال سے جانتا ہوں اور میرا کنٹریبیشن کیا ہے مجھے پتا نہیں لیکن ان کے کنٹریبیشن کے بارے میں بات کروں تو یمک سمیت کی اندر اگر دیا لے کے ڈھونڈیں گے تو ایسا بیقتیتو ملنا مشکل ہے کیونکہ انہوں نے دور دراج دسٹرکٹ پنچ سے جے لیٹڈ ہے اور ایک ایسا جلا ہے جو کافی بھاڑی شیطر ہے آنے جانے کی سوڑیدہ یہ چیمپین سپ یہ ارگنائز کریں اپنے بال پر بغیر کسی سپورٹ کے بغیر کسی اجنسی کومنٹ اور پرائیویٹ اجنسی سپورٹ کے بینا یہ اپنے دم پر یہ لے کروانے جا رہے ہیں میں ان کو بڑی مبارک بات دیتا ہوں اور جمعو کشمیر بالیوال کے لیے یہ ایک بڑا بہت ہی سواگیہ والا موقع ہے کہ ایسے اب جتیتو والا انسان جہاں جمعو کشمیر کی سائل پر جس میں جنم لیا ہے وہ بالیوال کی جیم کو اپنی ہائٹس پر پہنچانے پہنچانے کا کام کر رہا ہے دیکھئے مارسین فوج نے منڈی کے بدار میں مفت طبی کیمپ کا ہی نکات کیا سینکرو مریضوں کا طبی معاہینہ کر کے عدویات کی گئی فراہم موسیقی موسیقی اپنی درد ہوتا ہے تو ایک تبلیٹ یہ لے لینی ہے یہ دلی کھالی پیٹ لینا ہے یہ رہاک کو کھانا کھانے کے باد لینی ہے ٹھیک ہے ہو گیا آپ کو سید امد آج انڈین آرمی کے جانب سے سرحدی زلپنچ کی تاثیل منڈی کے علاقہ بیدار پی ایسی میں ایک فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا بیدار علاقہ کے علاوہ یہاں پر اور بھی بگر کئی علاقوں سے مقامی لوگوں نے شرکت کی اور یہاں پر اپنا چیک اپ کروایا چیک اپ کروانے کے بعد فری میڈیسنس بھی یہاں سے لیے ہیں مقامی لوگوں کے جانب سے انڈین آرمی کا بھی تازل سے شکریہ آدھا کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر دور دراز علاقہ میں آ کر انڈین آرمی کی جانب سے اس طرح کے فری میڈیکل کیمپ لگائے جا رہے ہیں اور میں انڈین آرمی کا تازل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ یہاں پر اوپی صدباؤنا کے تحد ہمارے ڈسٹرک پنچ میں جو ہے کافی علاقوں دور دراز علاقوں میں جو ہے میڈیکل کیمپ لگائے گے اور یہ ہمارے لوگوں کے لیے ایک راحت کی بات ہے اور ساتھ میں یہ گزارش بھی کرتا چلو اور یہ امید بھی ہمیں کہ آنے والے ٹائم میں بھی ایسے ہی دور دراز علاقوں میں جو ہے وہ انڈین آرمی کی طرف سے جو ہے وہ کیمپ لگائے جائے گے تاکہ ہماری عوام کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور جو ہمارے بیمار لوگ ہیں جو علاج کروانے کے لیے جو ہے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ یہاں پر آ کر اپنا علاج کروارے ہیں اس لیے میں تحصیل منڈی کی عوام کی جانب سے جو ہے وہ انڈین آرمی کا تعدل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اس کیمپ سے جو ہے بہت زیادہ فائدہ جو ہے بہت زیادہ راحت جو ہے وہ ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ مر رہی ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ بارڈو ایریے کے لوگ ہیں اور دور دراز ایریے کے لوگ رانے والے ہیں تو ہمارے لوگوں کو اس کیمپ سے جو ہے وہ بہت بڑی راحت ملی ہے اور یہ امید بھی کرتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں انڈین آرمی کی جانب سے جو ہے اور کیمپ لگائے جائیں گے تاکہ ہماری عوام کو جو ہے اس کا فائدہ برپور جو ہے وہ مل سکے سری نگر کے سیدہ قدل علاقہ مہتیز ہواوں کے باعث مقام کی چھت اڑ گئی لاکھوں کا نقصان آپ دیکھیں یہاں پہ چھت کی حالت ہماری عوام ڈیو 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 سچین ٹنڈوکر سابق کپتان انڈیا انکر کے ٹیم نے کشمیر کے ریٹ پورا میں کہوہ نوش فرمایا شہریوں نے کیا والی ہاں نہ استقبال سکر سکر یہاں سے ہم ٹھیک 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 ایسا ٹھیک 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 ہمیں آستوں ہمیں آستوں ہمیں آست اسی درتی کے ایک جنرمت کے ٹکڑے نے آئے ثابت کر دیا ہے کہ جو گوڑ آپ کے کرکٹ ہے سجن ٹنڈولکر صاحب وہ اس ٹائم کشمیر میں آیا ہے کسان کے سر کے پاس اس میں کریڈ گوڑز ٹو ڈیڈیکٹر سجن پاچی ہماری ہماری سافران کے ریلیٹڈ نے جو ہمارے کرکٹر سے کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں اللہ ٹائم اس نے سجن پاچی سے بات ہو گئی ہے کہ وہ کچھ یہ جو انڈین ٹیم ہے یہ اپنے کشمیر لوگوں کے لیے یہ اپنا دکھائے اور ٹیم انڈیا میں شمولیت کرے یہ ٹیم انڈیا آپ کا اپنا ہے کرگل میں لگاتا ہے برہ پاری سرکوں پر فسلن مختلف مقامات پر گاہریوں کے فسلنے کی اطلاعات محکم موسمیات کی این پیشنگوئی کے مطابق کل یعنی 18 فروری سے مسلسل کرگل میں برہ پاری ہو رہی ہے جس کے سبب کرگل کے مختلف سرکوں پر فسلن کا خطرہ پیدا ہوا ہے اس حوالے سے اس وقت ہم ٹھیک سنگ کو سببیوجن ہیڈکوارٹر پر موجود ہے یہاں پہ سرکوں کی حالت کافی خستا ہے کافی فسلن کا خطرہ ہے اس درمیان سرو سے کرگل جانے والی آٹی سی بس کو فسلن کی وجہ سے سرو میں حادثہ پیش آیا ہے اور کرگل کے مختلف جگوں پر فسلن کی وجہ سے گاڑیوں فسل گئی ہے سنگ کو میں کم سے کم دو سے تین برف جمع ہوا ہے جبکی ذرائع کے مطابق دراس میں تقریباً ایک فوٹ برف پڑا ہے اسی طرح سرو ویلی میں بھی سرو میں بھی تقریباً نو سے دس انچ برف جمع ہوا ہے اس وقت ہم سنگ کو سبیوجن میں موجود ہے یہاں سے عالمدار نالا جہاں جہاں جاتا ہے سڑک فیلحال ٹھیک ہے مطالقہ حکام سڑکوں کو صاف کرنے کے کوشش کر رہا ہے لیکن لوگوں کی شکایت یہ ہے کہ کرگل سے جو سانکوں کے درمیان نیشنل ہائیوے کی حالت جو ہے وہ کافی خستہ ہے لوگوں کے مطابق لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ سڑک پر نیشنل ہائیوے کے حکام ہم نے سڑک کو چونکہ یہاں پہ تھوڑا ہی بڑا پڑا ہے تو مشین لگانے کی وجہ سے سڑک بلکل شیشے کی طرح ہوا ہے اور گاڑیوں کو فسلن کا خطرہ ہمیشہ گاڑیوں کو فسلن کا خطرہ رہتا ہے یادونا ناڈیو نام خور چونہ لے گئی نام خور چونہ لے گئی نام مبارک بات آنگا تاں سکھے مین خوشی لیکن اس مرچسنسان کھانا پھیاگا نویا پھیاگ سچی بیت پھیاگ پاہ چونہ طرحوں کو فرکانا پھیاگ سکھے مینوں کو حول چونہ لے بڑا خور چونہ آمد اگر آپ کو چونے جاڑیوں کو چونہ آمد اس کا حل در این پاہ ستبaux پاہدرین نام خور چونہی انشاء اللہ نام خور چونہ آمد ناوپ دنویں یشک دے آئے بہنی